متعدد سکینڈلز کی زد میں آنے زندگی پر جان لیوہ حملے سے بچنے اور ایک لمبی قانونی جنگ لڑ کر الیکشن جیتنے والے ڈانلڈ ٹرمپ کی اپنے حریب اور موجودہ صدر جو بائیڈن سے اوول آفیس میں ملاقات ہوئی ہے دنیا نے ایک دلچسپ منظر دیکھا کہ جب ان دو صدور کے درمیان ملاقات ہوئی یہ ملاقات کسی فاتے کی اوول آفیس آمد سے کم نہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جماعت کانگریس کے دونوں ایوانوں میں نہ صرف اپنی دھاگ بٹھانے میں کامیاب ہوئی ہے بلکہ وہ ایسی جیت کے نتیجے میں وائٹ ہاؤس پہنچی ہے کہ جسے ناقابل یقین واپسی قرار دیا جا رہا ہے یہ ملاقات ایک ایسے دو امریکی صدور کے درمیان ہو رہی ہے کہ جن کے درمیان کوئی ایک چیز بھی مشترک نہیں جو بائیڈن نے ایک ایسے نو منتخب صدر سے ملاقات کی جنہیں الیکشن کیمپین کے دوران وہ جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے چکے تھے اور جیت کرانے والا نو منتخب صدر ٹرمپ بائیڈن کو الیکشن فراڈ کے نتیجے میں جیتنے والا قرار دیتا رہا ڈانلڈ ٹرمپ دوہزار بیس کے انتخابات میں شکست کو آج دن تک قبول نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوہزار بیس میں الیکشن ہارنے کے بعد جو بائیڈن کو اول آفیس بلا کر ملنے کا عزاز نہیں بکشا حالانکہ دوہزار بیس سے قبل امریکی روایات کے مطابق تقریبا ہر سابق صدر نے جیتنے والے صدر سے ملاقات کی امریکی دستور اور روایات کے مطابق موجودہ امریکی صدر نو منتخب صدر سے ملاقات کرتا ہے اسے خارجہ پولیسی سمیت دیگر اہم امور پر نہ صرف بریف کرتا ہے بلکہ امریکی ریاستی پولیسی سے بھی آگا کرتا ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نو منتخب امریکی صدر سے ملاقات میں خارجہ پولیسی کے اہم امور کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس میں روس کے خلاف یکرین کو امریکی حمایت جاری رکھنا بھی شامل ہے گلف نیوز کے مطابق ملاقات کے دوران ڈانلڈ ٹرمپ کو ناشنل سیکیورٹی سے جڑی ایسی خوفیہ معلومات سے بھی آگاہ کیا جائے گا جو گزشتہ چار سالوں کے دوران جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اکٹھی کی سی این این کے مطابق دیکھنا یہ ضروری ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد جو نئی معلومات ٹرمپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر وائٹ ہاؤس اور پینٹیگون پولیسیز ترتیب دے رہا تھا اب ڈانلڈ ٹرمپ کے اپنی پولیسیز کو ری وزٹ کرتے ہیں یا پھر صدر اوبامہ کے مشورے کی طرح انہی پولیسیز کو جاری رکھتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے ترتیب دی تھی مہرین کے مطابق یہ ملاقات اس روایت کو دوبارہ بحال کرنے کی جانب ایک قدم ہے جسے ڈانلڈ ٹرمپ نے دو ہزار بیس میں توڑا تھا جب ڈانلڈ ٹرمپ نے نہ صرف جو بائیڈن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ ان کی حلب برداری کی تقریب میں بھی شرکت نہیں کی تھی حالانکہ صدر اوبامہ نے الیکشن ہارنے کے باوجود ڈانلڈ ٹرمپ کو اول آفیس میں خوشاندید کہا تھا یہ ملاقات اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے سے قبل ڈانلڈ ٹرمپ اپنی کابینہ کے اہم ترین میمبران کا انتخاب کر چکے ہیں مگر ابھی تک زیادہ تر افراد جن کو ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے لیے نامزد کیا ہے وہ اسلام مخالف خیالات کے لیے نہ صرف بدنام ہیں بلکہ اسرائیلی لابی سے فنڈنگ بھی لیتے رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم پر نظر ڈالی جائے تو ڈانلڈ ٹرمپ نے دوہزار سولہ اور دوہزار چوبیس صدارتی الیکشن کے دوران ریپبلکن پارٹی کی کیمپین مینجر سوزی وائلز کو چیف آف سٹاف تائنات کر لیا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ خاتون کو چیف آف سٹاف تائنات کیا گیا ہو اپنے سب سے بڑے سپورٹر ٹیک بلینئر ایلون مسک کو ٹرمپ نے دپارٹمنٹ آف گورمنٹ ایفشنسی نامزد کرنے کی منظوری دے دی ہے ایلون مسک کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ آف گورمنٹ ایفشنسی کے کو چیئرمن ہندوستان نجاد ویوک راما سوامی ہوں گے ایلون مسک کی طرح یہ بھی ٹرمپ کے بہت بڑے ہمائیتی ہیں اور یہ حالیہ الیکشن میں صدارتی الیکشن کی ریس سے الگ ہو کر ٹرمپ کے ساتھ مل گئے تھے سابق کومنٹیٹر اور سابق فوجی پیٹ ہیکسیت کو بھی ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنا سیکیٹری دفاع نامزد کیا ہے چواللے سالہ پیٹ ہیکسیت پینٹاگون کی موجودہ پولیسیز کے نہ صرف ناقد رہے ہیں بلکہ براہراس پینٹاگون کی عالی قیادت پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پیٹ کی نامزدگی امریکہ کے دشمنوں کو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ ہماری فوج ایک بار پھر عظیم بنے گی اور امریکہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا اسی طرح ٹرمپ نے مارکو روبیو کو اپنا سیکیٹری آف سٹیٹ نامزد کر دیا ہے امریکی انتظامیہ میں سب سے بڑا عودہ ہے یہ اور جو صرف صدر کو ڈائریکٹلی آنسربل اور جواب دے ہوتا ہے اور اس کی طاقت پوری امریکی انتظامیہ پر حاوی رہتی ہے ناظرین مارکو روبیو کے علاوہ ایک اہم ترین نامزدگی جو ڈانلڈ ٹرمپ نے کی ہے وہ الیس سٹیفنک کی ہے اپنے سہگیر اور مسلمان مخالف خیالات کی وجہ سے بدنام ہونے کی باوجود انہیں ٹرمپ نے قوام متحدہ میں سفیر منتخب کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی ان کی شخصیت کا اہاتہ کلر کے لفظ سے پہلے کر چکے ہیں جو قطن غلط نہیں ہیں الیکشن کیمپین کے دوران ڈانلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کے حوالے سے بھرپور کیمپین کی اور اب تارکین وطن کو امریکہ سے نکال باہر کرنے کے لیے ٹوم ہومن کو ڈائریکٹ آف امیگریشن نامزد کیا ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کو ناشنل سیکیورٹی کا معاملہ سمجھتے ہیں سیکیٹری آف سٹیٹ کے بعد امریکہ کا اہم ترین عوضہ ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے اور اس عوضے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ نے مائک والز کو نامزد کیا ہے جو ڈانلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کے لیے بہترین صدر قرار دیتے ہیں مائک والز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرو انڈیا پولیسی کو آگے لے کر چلیں گے جو یقین ہے ان پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹریسٹی نویم کو سیکیٹری ہوم سیکیورٹی تائنات کر دیا ہے اور دیگر نامزد ممبران کی طرح یہ بھی ٹرمپ کو اسرائیل کے لیے اچھا قرار دیتی آئی ہیں ان کی اسرائیل سے قربت کا اندازہ اس بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہماس اور دیگر سب کو ختم کر دینا چاہیے امریکی انتظامیہ کا ایک اور اہم ترین عوضہ ڈائریکٹر سی آئی اے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ نے جان ریٹکلف کو نامزد کیا ہے ڈائریکٹر سی آئی اے پوری دنیا میں امریکی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے خوفی آپریشنز کرنے کا انچارج ہوتا ہے اور اسے امریکی انتظامیہ کے آئیز این اے اسکان اور آنکھیں قرار دیا جاتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ان اہم ترین نامزد افراد کی اسرائیل سے قربت کی وجہ کو دیکھ لیا جائے تو امریکہ میں موجود یہودی لابی کی طرف سے امریکی کانگریس نمائندے کو ملنے والی رقم کا ٹریک رکھنے والی تنظیم امریکن اسرائیل پبلک افیرز کمیٹی ٹریکر کے مطابق ٹرمپ کے نامزد سفیر برائے قوام متحدہ ایلیز سٹیفنک کو اسرائیلی لابی نو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو اکیس ڈالر ہزار آٹھ سو چونتیس ڈالر ٹرمپ کے نامزد ناشرل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والس کو دو لاکھ پینتیس ہزار نو سو چھیاسٹ ڈالر وصول کر چکے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے ساؤت ڈکوٹا سے منتخب گورنر کرسٹین نویم کو سیکرٹری ہوملینڈ سیکیورٹی نامزد کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل پر تنقید بھی کرتا ہے تو وہ انٹائی سیمیٹیزم کے زمرے میں آتا ہے یہ کچھ مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اے پیک ٹریکر کے مطابق دو تہائی سے زائد امریکی نومائندے یہودی لابی سے فنڈنگ لیتے ہیں اس معلومات کے بعد یقیناً آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی اسرائیل سے متعلق پولیسی کیا ہوگی اور وہ فلسطینیوں کو کس نظر سے دیکھیں گے البتہ جہاں امریکی انتخابات میں یہودی لابی کا اثر اور سوک ہمیشہ سے رہا ہے اور شاید اب زیادہ کھل کر وہ پولیسیز بنائیں گے وہیں پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں رہنے والوں کے سیکھنے کے لیے مثالیں موجود ہیں یہ بات بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ چاہے سیاستدان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے وہ ڈنڈے کے زور پر نہ ہی اقتدار پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ ہی لمبے عرصے تک اسے برقرار رکھ سکتا ہے ڈانڈڈ ٹرمپ کی مثال ہمارے سامنے ہیں ان کے خلاق معاخضے کی دو کوششیں بھی ہوئیں انہیں عدالت نے مجرم بھی قرار دے دیا چھ جانوری دوہزار اکس کو ڈانڈ ٹرمپ نے طاقت کے زور پر جو بائیڈن کو صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا مگر وہ نہ کام بھی ہویا اور نہ مراد بھی انہیں یہ موقع چار سال بعد الیکشن لڑکر امریکی آئین کے تحت رہتے ہوئے ایک جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے یقیناً عمران خان اور تحریک انصاف ڈانڈ ٹرمپ سے سیکھے گی